اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہونے پر کم از کم ایک مسئلہ کے جمہور کا اجمع ہے جمہور کی بات کر رہاں بلکہ جمہور سے بھی اوپر یعنی کہ جو غالی بخصریت بہت بڑی بخصریت جو ہے جن کو تقریباً اجمع ہی سمجھ لیں تقریباً 100% ہی سمجھ لیں کنسنسیس ہے ایک مکتب فکر کا ان شخصیات چار ایسی انہوں نے ان کے نام دیئے ہیں ان میں پہلی شخصیت ہیں بریلوی مفتی آزم منیب رحمان صاحب حافظ اللہ دوسری شخصیت ہیں دیوبندی مفتی آزم مفتی تقریباً عثمانی صاحب حافظ اللہ تکری شخصیت ہیں اہل الحدیث مکتب فکر کے مرکزی امیر جمعیت اہل عدیس علامہ پروفیسر ساجد امیر صاحب حافظ اللہ اور چوتھی شخصیت ہیں علی تشیعہ مکتب فکر کی مرکزی قائد علامہ آیت اللہ سید ساجد علی نقوی صاحب حافظ اللہ تعالی یہ وہ چار مرکزی قائدین ہے جن کے ساتھ انجنئیر محمد علی مرزا جیلمی بھائی نے میری موجودگی میں ویڈیو میں یہ ریکارڈنگ کرائی ہوئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس طرح گفتگو پر آماد ہیں کہ یہ تشریف لائیں گے انجنئیر محمد علی مرزا جیلمی بھائی ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے ان کے جوتوں میں بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ اپنی آواز کو نیچہ رکھیں گے ان کے ساتھ مناظرات بھی نہیں کریں گے بلکہ ان کی ساتھ اس طرح پیش آئیں گے کہ جس طرح یہ استاد ہے اور انجنئیر صاحب ایک ان کے سامنے بلکل لوسٹی لیول کے ادنا درجے کے تعلیم ہے اور ان سے اپنی گلتیوں کی صلاح لیں گے ایک ایک کر کے یہ تشریف لے جائیں گے اور انجنئیر صاحب ان کی مضبانی کا شر فاصل کریں گے ان کی کل خدمت انجنئیر محمد علی مرزا صاحب کی ذاتی ذمہ داری ہوگی اور اس بلکہ ہم نے کوئی 35 36 38 40 کے قریب قریب نام بھی بتائی تھے تو انجنئیر صاحب نے کہا کہ یہ لسٹ جو ہے یہ نہیں ہے درست بلکہ میری طرف سے اپن لیسنس ہے یہ اب ان کی بات کرنا میں مفہوم بھیان کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے 35 38 38 بندوں کی لسٹ دے نا دنیا کے ہر شخص کے لیے جو کسی بھی مکتب فکر سے وابستہ ہو اپن لائسنس ہے وہ گفتگو فرما سکتا ہے انتائی عدب کے ساتھ انتائی اترام کے ساتھ گفتگو ہوگی ہوگی آن لائن کیونکہ آن لائن جو ہے وہ تمام قسم کی جو پرابلمز ہیں اس کو کور کر لیتا ہے سوال ہو جاتی ہے پرابلم اور ایزیسٹ میتھڈ بھی آج کل کے دور میں تو دنیا کے ہر کونے سے ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے یہ بات پر اس میں شرط ہے کی انہوں نے کہا جی کہ میری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں لیکن صرف ایک بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ جس مکتبہ فکر کا بھی کوئی بھی شخص آ رہا ہے وہ ایسی شخصیت ہوگا کہ اس کو اس کے مکتبہ فکر کے جو مرکزی قائدہ ہیں ان چار شخصیات میں سے قائدین اعظام میں سے جو حجد ہیں اپنے مکتبہ فکر پر اس دور میں ان کی طرف سے بقائدہ اس شخص کو اپنا نمائندہ اعلانیہ بنایا جائے گا اس کی انجنئر صاحب نے ریزن یہ بتائی ہے کہ اگر اس طریقہ سے میں ہر شخص کے ساتھ گفتگوئی شروع کر دوں گا تو کل دوسرے لوگ کہہ دیں گے کہ آرامت اس کو اپنا نمائندہ مانتے ہی نہیں تو یہ گزاری شکلی بھائی ابھی آپ کا یہ کلپ جو میں نے سنا ہے اس سے میرے ذہن میں دو تین سوالات پیدا ہو رہے ہیں کانڈلی وزارت فرمائیے گا ایک تو یہ کہ انہوں نے خود ہی اپنے کم علمی کا کئی دفعہ اطراف کیا ہے کہ میں اتنا بڑا کوئی بقاعدہ عالم نہیں ہوں اس کا میں برملائی دھار کر چکے ہیں وہ اور جب وہ ایسی کوئی علمی حیثیت نہیں رکھتے کوئی ایسا انہوں نے بقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے تو وہ کس حیثیت سے اتنے جید علماء اقرام کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس آجیں جبکہ وہ ان کے جوتیوں میں بیٹھنے کو تیار ہیں تو وہ ان کے پاس جانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں کہ اگر انہوں نے قصب علمی کرنا ہے تو پھر وہ وہاں جا کے بات کرنے میں ان کو کیا اطراز ہے دوسری بات یہ یہ ان کی منافقانہ بات مجھے نظر آتی ہے جو ان کو میرا نہیں خیال کے عزیب دیتی ہے کہ آپ جو ہے ایک طرف تو بات یہ کر رہے ہیں کہ جی ان کو بڑا عالم مانتے ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کا تکبر یہاں پر ہے کہ آپ ان کو اپنے بات مدعو کرنا چاہتے ہیں اپنے بات وہ آپ کے بات چل کے آئیں گے تو آپ ان کے ساتھ بات کریں گے برنہ آپ ان سے بات کرنا پسند بھی نہیں کریں گے دوسری اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنا مقام کیا ہے پہلی بات تو یہ اپنا اسٹیٹس کلیر کریں کہ یہ کس مسلک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اگر وہ کسی مسلک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو پہلے اس کی وضاحت کریں کہ وہ ہینگ آن کیا انہوں نے کوئی نیا فرقہ بنا لیا تو اس کا اعلان کر دیں گے جی میں اس مسلک کا میں نے اعلان کر دیا ہے یہ میرا آج سے فرقہ ہے تو چلو اس کے حساب سے ان کو اس کا بڑا عالم سمجھ کے یا اس کا موجس سمجھ کے اس فرقے کا ان سے بات کی جائے وہ پہلے تو اپنا اسٹیٹس کلیر کریں کہ ان سے کس بیسس کے اوپر لوگ بات کریں وہ صرف سمپل ایک یوٹیوبر ہیں اس کے علاوہ وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیزیں ہاں بہت اچھے باتیں کرتے ہیں اور بہت کئی کہنا چاہیے موضوعات کے اوپر انہوں نے بڑا کھل کے بیان دیا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں لیکن وہ اگر ان کے ذہن میں یہ کوئی تکبر آگیا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی ہستی بن گئے تو وہ پھر یا پھر یہ کہ وہ اپنی جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ کھل کے بات نہیں کرتے ہیں منافقت کرتے ہیں تو پہلے تو وہ اپنا اسٹیٹس کلیر کریں اس کے بعد میں وہ لوگوں کو مدعو کرنا سیکھیں موالیکم السلام ورحمت اللہ جی علیو الہسن بھائی کیسے ہیں خیالیت سے جی میں نے آپ کی وائس سنی ابھی اور پرائیوٹ میں بھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی لیکن میں نے دیکھا یہ وائس یہاں پہ بھی موجود ہے تو میں نے سوچا کہ میں عوام کے حوالے سے بھی جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں تو میرے ذہن میں جو کچھ سوال آئے تھے تو جزاک اللہ جی یہ محمد علی مرزا صاحب نے جو بھی اپنی شرائط رکھی ہیں جو کہ پاقاعدہ کے پوری لسٹ ہے اور اس میں وہ اظہار کر رہے ہیں کہ وہ افراج جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کہ جو بہت ہی پریزنٹبل اور اپنے سیکٹ کے لیڈر ہے اپنی فکھ کے لیڈر ہے جیسے انہوں نے بریلوی مکتب میں فکر کا حوالہ دیتی ہے کہ وہ آ جائیں میں کسی کا نام یہاں نہیں لیتا ہوں کہ وہ بندی آ جائیں اور اہل عدیس آ جائیں مطلب حناف میں سے دو آ جائیں جن اہل تشریف آ جائیں ہیں جسے آپ نے ایکسکلین دیا کہ کوئی ان کو ریپریزنٹ کرتا ہو ان کی جگہ اس سیکٹ کو جسے وہ اون کرتے ہوں وہ حضرات بھی آ سکتے ہیں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ محمد علی مرزا صاحب اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ چار پانچ جو سیکٹ ہیں یہ پریزنٹبل سیکٹ ہیں اور وہی شروع سے ہیں یہ لوگ اور اس وقت ان کی ریپریزنٹیشن بہت زیادہ ہے اور ان کے فالورز ہیں تو یہ ان سے بات کرنے کو تیار ہے مگر ایسی کسی شخصیت سے وہ بات نہیں کریں گے جو کہ ان چار پانچ بڑے سیکٹ کو بلونگ نہ کرتے ہو یا ان کے ریپریزنٹیو نہ ہو تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ محمد علی مرزا صاحب جہل می جو ہے وہ کس سیکٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کو کون اون کرتا ہے اب یہ تو بڑا مسئلہ بہت کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ محمد علی مرزا صاحب کو جہاں تک میلی نالج میں ہے دس بارہ سال سے جو میں اس پنے سن رہا ہوں کہ نہ بریلوی حضرات ان کو اون کرتے ہیں نہ بندی حضرات اون کرتے ہیں نہ شیعہ اون کرتے ہیں مطلب میں کسی ایسے سیکٹ کو نہیں جانتا جن کی ریپریزنٹیشن انڈیا پاکستان میں ہو دنیا میں ہو اور ان میں سے کوئی بھی سیکٹ جن کا یہ خود تذکرہ کر رہے ہیں وہ انہیں اون کرتے ہو مطلب انہیں کوئی اون نہیں کرتا اور نہ کہ وہ خود کسی سیکٹ کے ریپریزنٹیو ہیں لیڈر ہیں تو یہ بات اب بہت واضح ہو جاتی ہے کہ محمد علی مرزا صاحب کو اب تو کوئی یا کوئی سیکٹ انہیں اون کرے یا تو پھر وہ یہ قبول کریں کہ انہوں نے ایک نیا فکر بنایا ہے ایک نیا سکول آف تارڈ بنایا ہے جسے کہتے ہیں فرقہ بنایا ہے یہ بات اب بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ انسیکٹس کو مانتے ہیں جو مخالفین ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو انسیکٹس کے اندر کاؤنٹ بھی نہیں کرتے مطلب نہ وہ خود کو بریل بھی کہتے ہیں نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ شیعہ کہتے ہیں نہ الہدیس کہتے ہیں تو وہ خود کون ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں علمی کتابی ہوں اب یہ علمی کتابی جو فارمیشن ہے یہ بدت ہے خود اور اس طرح کا کوئی سیکٹ ہمالی نالج میں نہیں ہے کلام کی حیثیت تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ اہل عدیس ہیں وہ علمی کتابی ہیں مگر انہیں اہل عدیس اون تو نہیں کرتے تو یا تو اہل عدیس اب مرزا صاحب کو اون کریں یا تو پھر وہ اناؤنس کر دیں مرزا صاحب کہ ان کا کوئی سیکٹ نہیں ہے ان کا اپنا سکول آف تھوٹ ہے جو کہ علمی کتابی ہے اور یہ ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے ایک نئے سکول آف تھوٹ کی ایک نئے فرقے کی اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ یہ بیریئر لگا نہیں سکتے کہ جی یہ بڑے بڑے سیکٹس کی ریپریزنٹیٹیو آئے یا ان کے بہاب سے کوئی ان کا چیلہ آ جائے اور ان سے بات کریں جو کہ اسی سیکٹس کو ریپریزنٹ کرتا ہو مطلب وہ تو وہ تب یہ ڈیمانڈ کریں کسی کو کہیں مرزا صاحب کہ وہ اپنا حلال زیادہ ہونا ثابت کرے تو وہ کرے نہ کرے اب سوال تو یہ آگیا ہے کہ مرزا صاحب خود کو ثابت کریں کہ وہ خود کیا ہے وہ کس سیکٹس سے بلونگ کرتے ہیں اور کیا وہ سیکٹ ایگزیسٹ کرتا ہے اور ان کے فالوئر کون ہیں وہ تو ان کے لوگ بیٹھے ہیں مگر کیا انہیں کوئی سیکٹ اون کرتا ہے یا نہیں ہماری نالج میں نہیں ہے کہ انہیں کوئی سیکٹ اون کرتا ہے علیہ اللہ حسن نکوی صاحب ہماری ہاتھ جھوڑ کے آپ سے گزارش ہے آپ ہمیں اس سیکٹ کا نام بتائیں جو محمد علی مرزا جہلمی صاحب کو اون کرتا ہے اور اگر آپ اس سیکٹ کا نام نہیں بتا سکتے تو پھر یہ واضح کریں کہ یہ کس سیکٹ سے خود بلونگ کرتے ہیں اور ان کے لیڈر کون ہیں اگر یہ خود اس کے لیڈر ہیں تو تو پھر بات واضح ہو گئی کہ یہی دین ہے جو انہوں نے سمجھا ہے اور یہ ان کا فکہ ہے ان کا سکول آف تھوٹ ہے شزا کر لو ان کا موقف یہ ہے کہ میں تو مناظرے کرنا ہی نہیں نا جاتا تب کہ میں تو ان کے خلاف ہوں ان کا تو یہ موقف ہے وہ کہتے ہیں میرا تو موقف یہ ہے اپنی بات میں نے بیان کر دی دوسرا بندہ اپنی بات بیان کر دے مناظرے کی لائف بحث کی مقصد ہی کوئی نہیں نہ مجھے کوئی خواہش ہے نہ مجھے کوئی شوک ہے ان کا یہ موقف ہے ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں غلطی ہو لیکن جو میں نے ان کو سنیا ہے جو بات چیت پرائیوٹ میں بھی کیا کبھی اس سے مجھے یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے زود کیا پڑی ہے میری تو فالوینگ ٹھیک تھاک بن گئی ہے لوگوں میں اور میں نے تو ایک روپیہ بھی کمانا نہیں ہے بلکہ اپنی جیب سے خرچہ کرنا ہے اور شدید قسم کے خطرات میں گراؤں اور خیدہ تو کوئی نہیں بلکہ اٹھا میں اپنی مانی طور پر بھی اور جانی طور پر بھی تکلیف ہی برداشت کر رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں نے کیا حاصل کرنا ہے لوگوں کے ساتھ خام خواہ جو ہے بیسے مو بیسے کر کے اور اپنا وہ کر کے میرا موقع یہ ہے ان کا موقع ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو جلا دی جس کو پسند آتی آئے نہیں آتی نہ آئے جس کو پسند آتی ہے اس نے مجھے دینا کچھ نہیں اور جس کو نہیں آتی اس نے میرے سے لینا کچھ نہیں یہ ان پر ہم نے پریشت ڈالا ہے ان کے فالورز جو تھے ان کے جو ساتھ کے لوگ تھے انہوں نے پریشت ڈالا ہے کہ بھائی یہ بات اس طرح سے ہے کہ آپ نے کیوں کہ بڑے بڑے جو مستند قسم کے مقاتبے فکر ہیں دیوبندی بریل بھی شیعہ الے دیس ان پر آپ نے بہت شدید گریفت کی ہے ان کے بڑے بڑے علماء عظام کے ساتھ آپ نے اختلافات کی ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے مستند مقاتبے فکر ہیں صدیوں سے زمانوں سے چلے آ رہے ہیں تو ایک شخص اٹھا ہے جو کہ بقیدہ مستند علمہ دین بھی نہیں ہے تو ہمیں حق دیا جائے کہ ہم اس کے ساتھ باتشید کریں تو انجنیر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ چار ہی وہ مستند مقاتبے فکر ہیں کہ جو بقیدہ صدیوں سے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہیں نا لوگ فالور ان کی تعداد ہے کروڑوں میں اس میں علماء کے تعداد بھی لاکھوں میں ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ان سے گفتگو اس لئے کروں گا کہ میرے اس وقت جو یعنی انجنیر صاحب جو سمجھے ہیں ان علماء کے جو اترازات کو کہ میں نے جو دیمج کی ہے وہ ان مقاتبے فکر کو کیا ہے نا کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ میرے طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں نا تو اسی وجہ سے جو سارے ہی مقاتبے فکر ہیں وہ مجھ سے نال ہیں کہ یہ شخص جو کہ بقیدہ کسی جگہ سے پڑھا بھی نہیں ہے جس کا کوئی بقیدہ فرقہ بھی نہیں ہے پھر ان کو اب یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی میں نے یہ خواہش کی اعترام کی ہے آپ کے جو مرکزی قیدین ہیں ان سے میری گفتگو آپ کرا دیں مرکزی قیدین اچھا اس میں بھی ہم نے بات کی ہے اور شاید یہ بات ریکارڈنگ میں بھی ہو نہیں تو کم اس کا میں نے خود سنی ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب ان سے یہ بات ہم نے کی ہے نا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا یہ حیثیت ہے کہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں وہ تو اتنے بڑے علماء ہیں اور انہوں نے پوری زندگی گزار دیا تو وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ لوگ چھوٹا فتنہ نہیں قرار دے دیں اگر تو یہ کہے نا کہ بھائی انجنئر بھی یار بس ایک ٹھیک ہے کوئی نہیں گلی ملے کا لڑکا ہے بس ٹھیک ہے ہمیں کیا اس کی پروہ ہے تو کہتے ہیں پھر تو مسئل ہی ختم وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اس دور کا بلکہ طریقہ سب سے بڑا فتن ہے اور اس نے جناب ہمیں بورا نقصان دیا میں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب اتنا بڑا فتنہ ہونا تو اس کے خلاف پھر جو سب سے بڑی شخصیت ہوتی ہے نا اس کو بھی جا جاتا ہے اور باقی جانتا ہے اس کی جیس کا تعلق ہے نا کہ جو ایک مکتب فکر کے اندر سے نکلے ہوئے لوگ ہیں جن کو اس مکتب فکر اب اون نہیں کر رہا بقیدہ سے ان کے بارے میں ان کا موقع کیا ہے کہ یار اگر میں ایسے کسی فرد کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں ان کا فائدہ کوئی نہیں میں نے تو بسیکلی یعنی میرے سے مراد ہے کہ انجنیر صاحب کا موقع ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ کرنا ہے کہ میں نے جو باتیں مختلف مستند مقات پر فکر کی مین سٹریم کی جو میجارٹی جن کو مانتی ہے ان سے ڈسیگری کیا ہے نا دلائل پیش کی ہیں تو اب اگر میں کسی ایسے شخص کے ساتھ باتشیت کرتا ہوں کہ جس پر کنسنسیس نہیں ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے گلی ملے والے بھی نہ مانے کہ جی تو نے جسے بات کی اس کو تو عام ہو سکتا ہے اپنے سخاری سمتے ہوں تو انہیں کہا مقصد ہی کوئی نہیں میں تو لاکھوں کروڑوں تو نہیں کر سکتا منا کر یہ چیز ہے السلام علیکم جی علیو لیسن نقلی بھائی میں نے آپ کی وائس سنی اور یہ ہے کہ کافی چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈسکس کی ہیں کافی لمبی وائس تھی اس میں یہ ہے کہ ایک بات تو سر اپنی جگہ رہے گی علیو لیسن بھائی مطلب آپ ان کی طرف سے ان کی بہار سے بات بھی کر رہے ہیں مگر آپ سٹیپ آسائیڈ بھی کرتے ہیں مطلب آپ کہتے ہیں جی ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ خیال ہے چلیں خیف قبول کرتے ہیں آپ کی اس بات کو آپ پوزیشن نہیں لیتے اچھی بات کوئی حرج نہیں اب اس میں پہلی بات تصر اپنی جگہ ہی رہے گی پھر بھی کہ وہ جب اون کرتے ہیں اس بات کو کہ بھائی یہ چار بقاتبے فکر جو ہے یہ جو ہے وہ ان کی روٹس موجود ہیں ان کی جڑے موجود ہیں اور یہ ریسپیکٹیبل ہیں ان کے فالوئرز ہیں اور یہ پھر کے چلے آ رہے ہیں شروع سے تو وہ اس چیز کو تو قبول کرتے ہیں کہ ان فرقوں کے اندر وہ موجود نہیں ہیں یہ تو بات اب کلیر ہو جاتی ہے کہ ان کی یہ بیانات کی منحج پہ ہوں وہ خود کو مسلم ضرور کہتے ہیں کہ ہم علمی کتابی مسلمان ہے اور یہ کہ بابے تھے کوئی شہی نہیں یہ وہ وغیرہ وہ ٹھیک ہے ساری بات ہے مگر انہوں نے اپنے بہت سارے بیانات میں کہا ہوا ہے کہ دو منحجیں ہیں ایک اہل سنت ہے ایک اہل سنت کے منحج پہ ہوں اور ایک ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مخالف منحج ہے وہ اس کی اختلافات خلفہ راشتین کے حوالے سے ہے تو انہوں نے یہ لفظ یوز کیا ہے کہ ابو بکر و عمر اور عثمان کی حوالت شیعوں کے ساتھ بات چیز اگر وہ چاہیں گے تو انہوں نے ایک بیان میں کہا بھی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے مطلب اہل سنت ہے ابھی بات ہو رہی ہے اہل سنت ہے بھی ان کا چیلنج موجود ہے اب بات یہ ہے کہ وہ چیلنج سے اگر آپ پھر گئے ہیں تو میری نالج میں نہیں ہیں مگر کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ تعداد کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فرقوں کے بڑے فالوئر ہیں چیزے میرے بڑے فالوئر ہیں مطلب وہ خود مانتے ہیں کہ وہ ان فرقوں سے تو نہیں ہیں اور ان کا جو فرقہ ہے وہ پہلے سے موجود بھی نہیں ہیں مطلب انہیں ثابت تو کرنا پڑے گا کہ ان کا فرقہ کب سے ہے اب وہ کہتے ہیں نبی کریم کا فرقہ تو یہ کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا جو ان کی سنتیں ہیں وہ تو نبی کریم سے تو ٹھکرا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مناظرے کیے ہیں ڈسکشن کی ہیں مقالمے کیے ہیں ٹھیک ہے نا آپ تو پتا ہے نظران کے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ تو آپ تو پتا ہے آیت موبائلہ نازل ہوا یہ موبائلہ کلنے کے لیے راضی ہو گئے تھے تو یہ ڈسکشن کرنا ڈیبیٹ کرنا مناظرہ کرنا بحث کرنا اپنے آپ کو حق ثابت کرنا دوسروں کو واطن ثابت کرنا یہ تو نبی کریم کی سنت ہے یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں جی میرا یہ مزاج نہیں تو وہ تو کہتے تھے وہ کتاب اور سنت پر چلنے والے ہیں ہم ان سے کوئی خاص ڈھگڑا نہیں رکھتے مطلب ہم تو ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم تو نہ انہیں گری کا چھوکرا کہتے ہیں اور نہ بہت بڑا کوئی عالم دین سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک تو اہل سنت کی ایک اچھے ٹیچر ہے اور وہ اہل سنت کی کتب کے حوالے سے اہل سنت کے منج کے ساتھ انصاف کرتے ہیں ہمارے نزدیک تو جتنا ان کے لئے possible ہو وہ انصاف کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیں مگر ان کے فرقے کا پتہ نہیں ہے مطلب ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے تو ان کا اصل کہاں سے ہے ان کی روٹ کہاں سے ہے دعوے سے کچھ بھی نہیں ہوتا دلیل کہاں ہے دلیل انہیں دکھانی چاہیے کہ جی اس فرقے سے میں ہوں یہ میرا سکول آف تار وہ کلیئر نہیں ہے وہ بات فرقوں کی کرتے ہیں مگر اگر ان کے ساتھ دسکشن پر جایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تعداد کی بات کرتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنے لوگ کٹھے ہو گئے ہیں اب یہ تو بڑا رسکی ہے کہ اب میں کسی کے ساتھ مقالمہ کروں آپ کو پتہ ہے اللہ یاری ساتھ کونوں نے کہا بھی تھا آپ کے ساتھ بات چیز کرتے ہیں مگر یا کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہے یہ بات تو بڑی مشہور ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ محمد علی مرزا صاحب تعداد کو دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کس فرکے کا ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ تعداد پر نہیں ہے تو پھر وہ فرکے کی demand کرتے ہیں کیونکہ فرکے تعداد میں ہوتے ہیں اور وہ ایسے شخصیات کا نام لیتے ہیں جو بالکل top of the mountain ہو اور اس کے اندر وہ skip کرتے ہیں ان فرکوں کو جو زیادہ popular نہیں ہے وہ skip کر جاتے ہیں ان کو کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو top کے جو leaders ہیں وہ مرزا صاحب کو تو اتنا highly rate نہیں کرنا چاہتے وہ کیوں آئیں گے کہ ان سے بات کرنے تو مرزا صاحب سے چھوٹ گئے اور دوسرا وہ اپنے کسی junior کو بھیج دیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ٹھیک سے اسے defend کر پائے گا تو وہ satisfied ہو نہیں سکتے تو وہ اسے بھی نہیں ایک policy ہے کہ اگر انہوں نے تین چار مناظرے کیے ہوتے مقالمے کیے ہوتے نا discussion کیے ہوتی پھر وہ back out ہوتے تو تو ہم مان لیتے بلکل علیو لیسن بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مرزا صاحب بھی حق پہ کہ ان کو لوگوں کے ساتھ discuss نہیں کرنا چاہی لیکن سر انہوں نے ایک کام جب زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں ہے اور وہ صرف دعوے ہی کرتے گئے ہیں لیکن اہل تشیوں کا اور اہل سنت کا تو منحجی ڈیفرنٹ ہے وہ ٹھیک ہے اہل سنت تاپس میں بحث نہ کریں اچھی بات ہے وہ یونائٹیڈ رہے ہیں لیکن اہل سنت اور اہل تشیوں کا جو ایک جو ہے نا وہ سرہ ہی الگ ہے اور انہوں نے مانا بھی اس بات کو اور انہوں نے کہا اس پر discussion ہونی چاہیے مگر وہ کرتے نہیں ہیں اور نہ کسی کے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی discussion کیے باقی جتنی باتیں ہیں ہم اچھے ہیں یا ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں ہم قربانیاں دیتے ہیں سر دیکھیں ضرور نہیں ہے ہم نہیں کہتے کہ وہ مخلص نہیں ہوں گے دیفنیٹی وہ مخلص ہوں گے لیکن یہ بھی حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے سر دیکھیں قرآن کا بھی ایک ہو کہ میں نا کہ جب حق اور باتن تکراتا ہے نا تو باتن پارا پارا ہو جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے دسٹروی ہو جاتا ہے جب تک وہ تکرائیں گے نہیں وہ حق ثابت نہیں ہو سکتے وہ جمع کر لیں وہ اپنے لوگ وہ کتنا عرصہ اور چھپتے پھریں گے کہ نہیں جی یہ بندہ ٹھیک نہیں اس کا ناک ٹیڑا ہے اس کا کان ٹیڑا ہے ٹھیک ہے نا وہ خود اپنی صورت بھی تو دیکھیں نا ان کی بنیاد یہ کہاں ہیں ان کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اب وہ جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو سنت پہ نہیں ہے کیونکہ یہ مقالمہ کرنا مناظرہ کرنا ڈسکشن کریں تو نبی کریم کی سنت تو یہ ہے آپ انکار کر دیں کہ یہ نہیں ہے تو میں مان جاؤں گا اور میں نے آپ کو موبائلت تک کی مثال دے دی کہ لانت کرنا تک ثابت ہے قرآن کی آیت موجود ہے کون مسلمان یہاں انکار کرتے ہیں ایک ایک فرقے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ایسی شرائط رکھی ہیں جو کہ ممکن ہی نہ ہو بات آگے بڑے ہی نہ میری یہ ایڈوائز ہے کہ یہ جو معاملات ہیں میرے خیال میں پوری دنیا ورہ میں ایسے مذہب اور ایسے سیکس موجود ہیں جن کے لاکھوں میں فولورز ہیں شاید کروڑوں میں بھی ہیں تو اس سے حق ثابت ہو جاتا ہے یہ تو ہمیں تبھی پتہ نہیں چلا اور وہ لوگ بھی نہیں آتے ہیں بات کرنے ان کی بھی بڑی سخت شرائط ہوتی ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں کوئی بات ہو کیونکہ دیکھیں یہ رسکی ہوتا ہے بات چیت ہوگی ابھی حسن اللہ علی صاحب کے ساتھ وہ کئی بات تیہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے نا لازٹ ٹائم انہوں نے تیہ گیا جی ٹھیک ہے پہلے بات کرتے ہیں پھر انہوں نے وہ کینسل کیا پھر دوبارہ تیہ کیا جی بات کرتے ہیں قرآن بخاری و مسلم پہ بات ہوگی وہ کینسل کرتے ہیں وہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے آپ کے بھی علمے ہیں آپ بھی انوالت تھے اس کے انتر کچھ نہیں ہوا وہ بیک آؤٹ ہو گئے وہ ہر چیز سے ہر ترکے سے وہ بیک آؤٹ ہوتے ہیں کسی سے کوئی بات نہیں کرتے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حق پہ بھی ہیں اور ان کا سکول آف تھوڑ بھی حق پہ سکول آف تھوڑ کا پتہ ہی نہیں جی وہ ہے کہاں وہ وجود ہی نہیں رکھتا پہلے تو آپ اپنے وجود کو تلاش کریں کہ آپ کی جڑھ کہاں ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ ان کے follower ہیں مجھے نہیں بتا میں یہ دعویٰ نہیں کرتا آپ ان کے follower ہیں ہو سکتا ہے آپ انکار کرتے ہیں اگر آپ ان کے advisor ہیں تو انہیں proper advise کریں کہ یہ زیادہ time تک یہ چلے گا نہیں اور in the end public pressure تو آئے گا ہی آئے گا چلے ٹھیک ہے LS UNT کے ساتھ وہ discuss نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں وہ نہ کریں لیکن LS ترشیو انہیں تو different manach کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو discussion ہو سکتی ہے